کمپیوٹر سیکھنے اور کمپیوٹر کے ایکسپارٹ بننے کے لیے ہمارے اس چینل سٹی سرویسز کو سبسکرائب کر لیں سو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کمپیوٹر کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو کمپیوٹر سسٹم میں انٹرسٹ ہے تو دوستو آپ کو کمپیوٹر کی پارٹیشن کرنا ضرور ضرور آنا چاہیے کیونکہ یہ بلکل بیسیک ہے پڑا اگر آپ کو ایسا نہیں آتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ آپ کس طرح سے کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن کر سکتے ہیں جس کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ میرے کمپیوٹر میں اس وقت کتنی پارٹیشن ہوئی ہیں دوستو میرے کمپیوٹر میں اس وقت چار پارٹیشن ہیں پڑی جن میں سے سی ڈی اور ای نام ہے پڑا تو ہم لوکل ڈسک نیو والیوم ایف میں سے پارٹیشن کرنے والے ہیں تھرٹی جی پی کی جس کو ہم الہدہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دوستو آپ اپنی مرضی سے الہدہ کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم نے سب سے پہلے مائی کمپیوٹر پر کلک کرنا ہے اور ہمیں دوستو یہاں پر مینج کا آپشن مل جائے گا سمپلی ہم نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دوستو جیسے ہی ہم نے کلک کیا ہمارے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی تو سمپلی ہم نے ڈسک مینجمنٹ پر کلک کر دینا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ ڈسک مینجمنٹ پر کلک کریں گے آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن اسی میں ایک نیا ونڈو اوپن ہو جائے گا تو دوستو ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے نیو والیوم ایف میں سے پارٹیشن کو الہدہ کرنی تھی تو ہم سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے اینڈ شرنک والیوم کے اپشن ہمیں مل جائے گا سمپلی ہم اس پر کلک کر دیں گے تو دوستان جیسے ہی ہم نے کلک کیا ہمارے پاس اپشن آگیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے انٹر دا اماؤنٹ آف سپیس ٹو شرنک ان ایم بی ایم بی میں زیادہ سپیس دیں جو آپ شرنک کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بیسیکلی 30 جی پی کو لائدہ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 30 جی پی کو ملٹی پلائے کرتے تھے ایک ہزار چو بیس بکوز ایک جی پی میں ایک ہزار چو بیس ایم بی ہوتی ہیں تو ہم نے سمپلی ایسا کیا اور ہمارے پاس آیا تیس ہزار سات سو بیس تو ہم ادھر سمپلی تیس ہزار سات سو بیس انٹر کر دیتے ہیں تو آپ نے دوستان اپنے لحاظ سے کتنی جی پی کو آپ نے الائدہ کرنا ہے کتنی جی پی کا پارٹیشن کرنا ہے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور اپنے شرنک والیوم پر کلک کر دینا ہے تو دوستان جیسے ہم نے شرنک والیوم پر کلک کیا ہمارے پاس ایک نیا 30 جی پی کا عیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوکیٹیڈ ہمارے پاس ایک نیا والیوم بن چکا ہے تو ہم نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیو سمپل والیوم پر کلک کر دینا ہے تو دوستان ہمارے پاس ویلکم ٹو دا نیو سمپل ویزرڈ پر آگیا اپشن تو ہم نے سیمپل نیکس پر کلک کرنے اینڈ دوبارہ ہم سے پوچھ لے اینڈ ہم نے دوبارہ نیکس پر کلک کرنے یہاں سے ہم نے ڈرائیو لیٹر سیٹ کرنے جو آپ اپنی مرضی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم اے سیلٹ کر رہا ہوں میں اینڈ نیکس پر کلک کر دینا دوستو یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ نیو والیوم کا لیبل آپ جو دینا چاہتے ہیں تو میں سیمپل یہاں پر اسٹی سرویسیز دے دیتا ہوں تو اینڈ سیمپل ہم نے نیکس پر کلک کر دینا ہے اینڈ فینش کر دینا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری ڈسک پارٹیشن بن چکی اسٹی سرویسیز کے نام سے اور اس کا پارٹیشن پر اے ہے ادھر آپشن آ چکا ہے میں آپ کو ادھر کمپیوٹر میں جا کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اسٹی سرویسیز کے نام سے اے ڈرائیو لیٹر ہے جس کا ہمارے پاس پارٹیشن بن چکی ہے ایک جی پی جو ہے پڑی ہماری پارٹیشن میں وہ ایسے ختم ہو چکی ہے ایسے ایک دو جی پی وہ پارٹیشن مینجمنٹ میں سسٹم میں لگ جاتی ہے اس کی اپٹینشن نہ لیں تو دوستو ہم نے سیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے اپنے کمپیوٹر ہارڈسک کی پارٹیشن کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل بنے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک کیپ لرننگ اینڈ کیپ گروہیں